شریعہ کے خلاف نہیں موڈلنگ نہیں کر سکتی سنگنگ کرے اس کو اٹریک کر یہ جائز نہیں ہے خواتین میڈیا پہ کیمرہ کے آگے نہیں آ سکتی کیونکہ ٹی وی کے اوپر اگر ایک نیوز ریڈر آدھے گھنٹے کے لئے نیوز دے رہی ہے اور بیس منٹو ٹی وی کے اوپر ہے اگر کوئی آدمی وہ عورت کو دیکھتا ہے میک اپ کے ساتھ خواتین کے بارے میں وہ بتتمیزی کر رہے ہیں پھر انہوں نے الٹا یہ کہہ دیا کہ پاکستان کے اندر جو خواتین کا ایک جدار ہے یہ حرام ہے یہ اتنا گھٹر مائنڈ بندے کو پاکستان نے الاؤ کر دیا کہ وہ پاکستان کے ٹی ویوں پر گھومیں کوئی ہے پچیس کور لوگوں میں سے اس چیز کا جواب دے اس کے لئے پاکستان بنایا ہے بھٹوارہ کیا تھا اس کی بڑی ہے کہ اس ملک کے بہت سے معاملات ایسی جگہ پہ میں تفسیر میں نہیں جا رہا اخلاقیات سے لے کے آپ کی اقتصادیات کچھ بھی ٹکانے پہ نہیں ہے کوئی آئے گا تو کیا کر لے گا اور یہ آزمائے ہوئے ہیں ہمیں یونٹی کا پیس کا دوسرے جو مذہب ہیں ان کے ساتھ اچھے ریلیشن کا میسیج دینے کی بجائے یا وجہ ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کبھی لڑکیوں کو لے کے کہ لڑکی ہیں ساری گھر بیٹھ یہ جو لیڈی اینکر کے ساتھ وہ بیٹھ رہا ہے پاکستان کی ایئر ہوسٹس کے ساتھ پوٹو کھچا رہا ہے تو وہ بھی تو گھر مہرم ہے لیکن جیسے ہی وہ یتیم بچیوں کو دیکھتا ہے بارہ سال دس سال اکیارہ سال وہ ترم مہرم اور گھر مہرم بول کر کے وہ سٹیٹ چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے ملک ان کا دماغ ہی گٹر سے بھرا ہوا ہے اور وہ اپنے آپ کو مولوی کہہ رہا ہے اب وہ لڑکیوں کی بات ہوگی نام اہرم تو پھر آپ فیمیل اینکرز کو آپ انٹرویوز دے رہے ہیں ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ایپ بیگن چینل پہ تو فرنڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر جاکر نائک اسم میں پاکستان کے اندر ہے اور بقاعدہ پاکستان کے اندر ڈاکٹر جاکر نائک ایک سہر سے دوسرے جگہ گھوم گھوم کر کے لیکچر دے رہا ہے سیمینار کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے جو مکھے ٹی وی چینلز ہیں ان کو انٹرویو بھی دے رہا ہے لیکن اسے کے ساتھ ڈاکٹر جاکر نائک کے کچھ ایسے سٹیٹمنٹ اور کچھ ایسے باتیں جو کی پاکستانی سوشل میڈیا پہ کافی بائرل ہو رہی ہے اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی مین ٹی وی چینل اس پہ بات نہیں کر رہا ہے اور صرف سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر جاکر نائک نے پاکستان کے اور پاکستان کے عورتوں کی بھیجتی کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اندر الگاو بات کو بھی بڑھاوا دے رہا ہے جس پر پاکستانی سوشل میڈیا میں کب کئی عام جنتہ کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ٹی وی ایکٹریس نے بھی جیسے کی پاکستانی ایکٹریس میسی خان نے اپنے انسٹاگرام پہ پوشٹ کر کے جاکر نائک کو لگائی ہے لطار جو اس نے عورتوں کے خلاف بات کیا ہے لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر جاکر نائک کے ویڈیو کے نیچے جا کر دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ ادھکتر پاکستانی مرد جاکر نائک کے ویوز کو اس کے کمنٹ کو سرہ رہے ہیں تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لڑس ویڈیو کو دوستو زاکر نائک پاکستان میں تقریباً ایک مہینے کے لیے موجود ہیں اور وہ ہر روز پاکستانیوں کی انسٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ جس دن سے زاکر نائک آئے میں اس دن سے شور ڈالنا ہوں کہ یہ انتہائی کنٹروورشل شخص ہے ہماری سوشائٹی اوریڈی بہت زیادہ تقسیم ہے پولرائز ڈیٹ لیکن ایک بات بتاؤں ہر روز وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں پہلے آپ کو یاد ہوگا جو انہوں نے لڑکیوں کو ایک چیریٹی ایونٹ بھی کہا دیا کہ میں آپ کو اوارڈ نہیں دوں گا اس کی وجہ انہوں نے کیا بتائی انہوں نے کہا جو مہرم نہیں ہے جو ریلیٹیٹ نہیں ہے جو میرے لگتے نہیں ہیں خواتین میں ان کو جانتا نہیں میں ان کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کروں گا حالانکہ روز ایک خاتون پاکستانی خاتون انکر کو دے رہے ہوتے ہیں ادھر پورا گھنٹا بیٹھ کے اپنی تقریر سناتے ہیں اور کل جو انہوں نے بتمیزی کی ہے میڈیا تو نہیں دکھاتا ابزاری بات ہے لوگوں کو شرم آئے گی لیکن ہماری حکومت کو کس نے کہا تھا یار یہ کرنے کو انہوں نے جو کل بتمیزی کی انہوں نے کہا جی کہ اگر ایک خاتون آپ کے سامنے بیٹھی ہے تو اگر آپ مرد ہیں تو آپ کی فیلنگز چینج ہونی چاہیے میں بڑا ٹون ڈاؤن کر کے بات کر رہا ہوں مطلب اور اس خاتون نے میک اپ کیا ہوا ہے وہ خاتون اس طرح ہے کیا شرمندگی والی باتیں کر رہے ہیں مطلب آپ کو اس چیز کے لیے بلایا گیا ہے اور پھر وہ کہہ رہا ہے پاکستان کو ڈکٹیٹر شفٹ ہو یا ڈموکریسی ہو مطلب پاکستان ایک جمہوریت ہے پھر انہوں نے الٹا یہ کہہ دیا کہ پاکستان کے اندر جو خواتین کا اقتدار ہے یہ حرام ہے بینجیر بٹو کا اقتدار حرام ہے پنجاب کے اندر اس وقت جو چیف منیسٹر ہے وہ وومن ہے مریم نواز شریف وہ کہہ رہے ہیں حرام ہے اقتدار خواتین کے بارے میں وہ بتتمیزی کر رہے ہیں مطلب کیا ضرورت تھی ان کو لانے کی یار بچیوں تک مطلب اس بندے کی آپ ایگو چیک کریں مطلب ہی لٹل ہی سیکشولائزڈ لٹل آرفن گرلز کہ یہ بندہ ہے مطلب سوچتا کیا یار یہ بندہ اس کا دماغ کیا ہے ملہب ان کا دماغ ہی گٹر سے بھرا ہوا اور وہ اپنے آپ کو مول بھی کہہ رہے ہیں پھر اس نے آگے وہ بیزت کیا پاکستان کی انٹرنیشنل ایل لائن کو کہتا ہے انڈیا کے اندر میرے اتنی عزت ہوتی ہے مطلب بھائی تمہیں سٹیٹ کیسٹ بنایا ہے ایک مہینے کی تم ویلی روٹیاں کھا رہے ہو پاکستان کے اندر گھوم رہے ہو پھر رہے ہو پولیس کے اسکوٹ لے رہے ہو اور پی آئی اے نے اگر تم سے کوئی دس بیس بھی چار سو سار لے لی ہے تو تم جو ہے وہ باتیں کہہ رہے ہو سنیا پی آئی یہ بھی کہتی ہے انہوں نے مارسل سفر ہی نہیں کیا ہوا جھوٹ بھو رہے ہیں زاکر نائی کی وہ ٹرولنگ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر ذرا بھی نہیں سمجھ پایا کہ یہ کیا اس بندے کو لانے کی لوجک جو ہے وہ کیا تھی یہ اتنا گٹر مائنڈ بندے کو پاکستان نے اللہ کر دیا کہ وہ پاکستان کے ٹی ویوں پہ گھومیں خواتین میڈیا پہ کیمرہ کے آگے نہیں آسکتے معاف کر نا کیونکہ جب میڈیا کے آگے آتی خواتین ٹی وی کے اوپر اگر ایک نیوز ریڈر آدھے گھنٹے کے لئے نیوز دے رہی ہے اور بیس منٹ وہ ٹی وی کے اوپر ہے اگر کوئی آدمی وہ عورت کو دیکھتا ہے میک اپ کے ساتھ آپ لڑکی کو بیس منٹ تک دیکھیں آپ کے دل میں حل چل نہیں ہوتی ہے مطلب آپ میڈیکلی بیمار ہیں میرے حساب سے قرآن کے آیتیں گزے بسر کرو تو اگر خواتین ٹیلیویشن کے اوپر ہے اور میں گزے بسر کروں تو میں تو میں گنے گا نہیں لیکن خواتین جو آرہی ہے ٹیلیویشن پہ تو دو طریقے تعلی بچتی ہے اگر خواتین ہجاب نہیں کر رہی ہے اور اس کے اوپاس چھڑکا نہیں کرتا ہے تو مرد کی گلتی ہے لیکن خواتین کی بھی گلتی ہے وہ کیوں آپ نے آپ کو محفوظ نہیں رکھی تو دونوں کی گلتی چالی دعا سے بچتی ہے تو میڈیا میں میرے حساب سے بھلے میں مانتا ہوں کہ چہرے کا نقاب فرد نہیں ہے میں وہ علماء کی بات مانتا ہوں لیکن جو کہتا ہے فرد الحمدللہ جو عورتیں نقاب کرتی ہے سمہ حمدللہ اس کے خلاف ہونے میں اگر پورے نقاب میں آ رہی ہے ذرا بھی فتنہ نہیں ہے تو شاید کچھ علماء مانیں گے تو جہاں تک کہ عورت کا سوال کام کرنے کے لئے کوئی بھی کام کر سکتی ہے لیکن شریع کے خلاف مانڈلی نہیں کر سکتی سنگنگ کرے کس کو اٹرک کرے یہ جائز نہیں ہے تو ایسے کام کرے مثال کے طور پر جب وہ کبھی جاتی ہے کام کرنے کے لئے تو یہ شوڈ بی سپریٹ سیگریگیشن آ سیکسس دیکھانڈ میں انٹرمیلنگ آ سیکسس ہم جا رہے بھائی ہاں آئیو ایک دوسرے سی حسی مزا کر رہے لڑکا لڑکی بات کر رہے ابھی وہ انٹرمیل لے رہا تھا ہمیشہ میں دیکھ رہا تھا میرے بھائی کے طرف آپ کے طرف میں دیکھا ہی نہیں لوگ بولیں گے کائیسا ہے کائیسا آدمی لیکن ٹیکنیک کیا کہتا ہے انٹرمیلنگ آنکھ میں آنکھ دال کے بات کرو یہ ٹیکنیک ہے لیکن ٹیکنیک سے اوپر شریع ہے تو شریع جب مجھے ازاد نے آنکھ میں آنکھ دال کے بات کرنے کے خواتن کے اور خاتون کے تو میں شریع کو فالو کر رہا آپ سمجھے نا انہوں نے کہا ہے کہ وہ بندہ جو ٹی وی پر دیکھ رہا ہے کہ ایک اینکر پرسن فول ٹائم میک اپ کر کے نیوز اینکر ہے یا کوئی اور ہے وہ بیس منٹ تک ٹی وی پر نظر آرہی ہے میک اپ کر کے اور کسی آدمی کا ایمان نہیں ڈولتا تو وہ آدمی نہیں ہے لٹرلی انہوں نے یہ بات گئی ہے موسیقی